آپ اس پہ عمل درامت نہیں کرا سکے آیا یہ ایک واجبی یا ایک دستاویس تھی جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے بلکہ یہ ایک قسم کا آپس میں اقتدار بانٹنے کا ایک معاہدہ تھا اگر ایسا ہے جو کہ تھا تو پھر ہمیں اپوزیشن کو یہ ایک چانس ملا ہے to redeem itself of the past sins ان کو اس قانون میں پوری سپورٹ کرنی چاہیے تھی بجائے عدالت میں اس کے خلاف آرگومنٹس دینے کے ہمیں بحث اس پہ نہیں کہ کس طرح سے ہوا آیا اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو قانون ہے جو کوشش پاکستان تحریک انصاف کی گارمنٹ کر رہی ہے آیا یہ اخلاقاً درست ہے آیا یہ حقیقت نہیں کہ اس ملک میں سینٹ میں کہ الیکشن میں خرید و فروخت ہوتی ہے اگر ایسا نہیں ہے بے شک پھر آپ مخالفت کریں لیکن صرف قانون جو کہ بہت اہم ہے rule of law is very important بٹ اس کے ساتھ embedded ہوتا ہے the ethical aspect وہ اخلاقی جواز وہ اخلاقی حیثیت جو کہ ایک قانون میں ہونی چاہیے وہ اس میں ہونی چاہیے قانون isolation میں نہیں بنتا قانون ہر پہلو کو دیکھ کے اس میں جذب ہو کے جس میں اخلاقیات ہیں جس میں کہ ایک universal principles ہیں جس میں کہ قانون کی حکمرانی ہے آپ کی اپنی ground realities کیا ہیں آپ کے ملک میں ایک وہ معاشرہ جس کو کہ آپ نے totally corrupt کر دیا کیونکہ جب اوپر سے corruption ہوتی ہے تو نیچے آتے آتے وہ سارے معاشرے میں پھیل جاتی ہے نتیجہ تن ہمارے ادارے مفلوج ہو گئے کس لیے مفلوج ہوئے اس لیے کہ ہم نے کبھی merit کو توجہ نہیں دی ہم نے ان قوانین پہ ان کو review نہیں کیا جو کہ اس کی وربادی کے موجب تھے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا آج کی جو یہ بحث اور یہ جو لائیں ہیں motion لائیں ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم اس گھناؤنے کاروبار کو بن کرنا چاہتے ہیں آیا ہم چاہتے ہیں کہ پیسے کا رول سیاست میں برقرار رہے آیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی رہے لوگوں کے ضمیر بیچے جائیں اور خریدے جائیں اگر ایسا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں یہ پارلیمنٹ اپنی حیثیت کو خود کم کر رہی ہے اس پارلیمنٹ سے جو آواز جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنا ہے ہم نے وہ قوانین جو کہ ہیں ان میں اگر تبدیلی کی گنجائش ہے ان کو تبدیل کرنا ہے اگر کوئی قانون نہیں ہے ان کو انٹریڈیوز کرانا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کا اخلاقی یا مورل ہائی گراؤن پہ نہیں ہوں گے مورلی آپ اگر ایسی بنیاد پہ کھڑے ہیں جو کہ اخلاقیات پہ ہی نہیں ہیں وہ چیز کامیاب ہوئی نہیں سکتی یہ ملک آگے جائیں نہیں سکتا جناب چیئرمنٹ یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے ہم تاریخ کے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے پیسے کی سیاست کو فروغ دینا ہے یا ہم نے میرٹ شفافیت اور اہلیت کی بنیاد پہ یہ اداروں کو کھڑا کرنا ہے اس میں کوئی بیس ہی نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ بھی اس میں اگری کریں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ عملی طور پہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں بجائے اس کے کہ آپ قانون کی پیچھیدیوں کو کوٹ کرتے ہوئے آپ ایک ایسا محول کر دیں کہ جس میں کہ سینٹ کے الیکشن یہ اور کہ جی اس کو بعد میں دیکھیں گے ہم نے تو پہلے ہی پریزنٹ کر دیا تھا یہ بل آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو انیشیٹ کرتے کیونکہ آپ کی حکومتیں آئیں تھیں آپ کو پتا ہے کہ یہ کلچر آف چھانگا مانگا یہ تو پہلے سے شروع ہوا ہے اسی وجہ سے ہماری جمہوریت اور کسی وجہ سے کمزور نہیں ہو رہی ہماری جمہوریت اگر کمزور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے مفادات کے لیے وہ لوگ جو پیسے کے زور پہ آتے ہیں وہ اپنے مفادات کا پہلے تحفظ کرتے ہیں لوگوں کے تحفظ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا اس لیے یہ ایک نادر موقع ہے میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف ملک آج ان کا نہیں ہے آج خدا بخشے مشاہد اللہ خان کو وہ چلے گئے کل ہم چلے جائیں گے ہماری اولادوں نے آنا ہے ہماری آندہ نسلوں نے آنا ہے ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے وہ ان حالات میں ترقی نہیں کر سکتا جبکہ آپ بلکل چیزوں کو صرف پیسے سے اثر و رسوخ سے دھونس سے اور جس طرح کے سیالکورٹ میں ہوا آپ دو فیملیز کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ سبر دے اور جو ہوا ہے دو جانے جو قیمتی ضائع ہوئی ہیں یہ وہ اس کا ریفلیکشن ہے کہ سیاست میں لوگ وائلنس کو لائے ہیں پیسے کو لائے ہیں دھونس کو لائے ہیں بلیک میل کو لائے ہیں جب تک یہ کلچر نہیں ٹھیک ہوگا تو پھر رضا ربانی صاحب میرے بڑے محترم ہیں زفر الحق صاحب اور میرے ادھر بڑے دوست محترم بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نہیں چاہتے ایک ایسا پاکستان لیکن یہ وقت صرف عرضو کا نہیں ہے یہ عرضو بڑی چیز ہے مگر حمدم وسال ایار فقط عرضو کی بات نہیں فیض صاحب نے کہا تھا ہمیں اپنا یہ ایک موقع ہے جس میں کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اس ملک کی بہتری کے لیے اس معاشرے کی بہتری کے لیے تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں ہم پہ فخر کر سکیں اور نہ کہ وہ پیسے کو خدا بنائیں بلکہ اخلاقیات کو میریٹ کو اور اہلیت کو بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاع سنیٹر شبلی فراز سنیٹ میں سارے خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتوں کی دس دس سال حکوم ہوتے رہیں لیکن شفاف انتقابات نہ کرا سکے اپوزیشن کو سنیٹ کے اوپن انتقابات کی حمایت کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سنیٹ انتقابات میں خرید و فرختی سیاست کو ختم کرنا ہے اپوزیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ملک اور معاشرے کی بہتری کے لیے اس نادر موقع سے فائداؤ ٹائم